جب تک یہاں بلیدان نہیں دیا جاتا تھا تب تک کوئی راجی یا کوئی سوال حل نہیں ہوتی تھی ایسی ایک پرشیتی ہے بابا صاحب نے پٹی سری لامنو کو شنداز جلی آرپن کرتے ہوئے کہا کہ آندھرا پدیش بنانے سے کانگریس پارٹی نے پنیدہم کر دیا ہے پنیدان جو ہوتا ہے وہ پنیدان کر دیا ہے آئیسی ایک پرشیتی ہے مرحب یہاں ایک راج بنانے کے لیے کسی کو بلیدان دینا پڑتا ہے اور بلیدان کے بعد یہاں پر راج بن دیا آئیسی ایک پرشیتی ہے وہی بات بعد میں چالیس سال بعد آئی تیلنگانہ کا سوال آئے آج تیلنگانہ راج بن چکا ہے اور ایک نئی دشاہ ایک چھوٹے راج یہاں پر دکھائی دے رہے آئیسی ایک پرشیتی ہے آپ کو ویل فیر سٹیٹ کی اگر سنکلپنا ویل فیر سٹیٹ کی اگر سنکلپنا آپ کو منظور کرنی ہے تو راج چھوٹے ہونے یہ جو بابا صاحب کی ڈیمانڈ تھی وہ آج میرے خیال سے کہیں راجوں میں مانگی جا رہی ہے اور اس اوسر پر میں یہ کہوں گا کہ بیوستہ ہی بابا صاحب کو یہاں پر زندہ رکھتی ہے اسی ایک پرشیتی ہے بیوستہ ہی یہاں پر زندہ رکھتی ہے اسی ایک پرشیتی ہے ایک اور ایشو کو لے کے یہاں پر میں آپ سے بات کنوں گا اور وہ یہ ہے میں مقہ منتری پر اس کے ذمہ داری دال رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایکنومیکل ایمپاورمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دس لاکھ کی آپ جو ہے ان کو گرینڈ دے رہے ہو بہت سرانی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس کا سواگت ہے اور لوگ اس لئے آپ کو دعا بھی دیتے ہیں لیکن ایک سال کے بعد یہ دس لاکھ روپے کی قیمت آج جو ہے وہ ویسی برقرار رہنی چاہیے یہ جو دس لاکھ روپے کی قیمت جو ہے وہ ویسی کی ویسی برقرار رہنی چاہیے یہ سب سے بڑا بابا صاحب کا ایشو تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم لوگ روپے کی قیمت ویلیو آف روپی اس کو ہم لوگ جب تک سٹیبلائز نہیں کر پائیں گے اس کو جب تک ہم لوگ سٹیبلائز نہیں کر پائیں گے تب تک ہم لوگ کتنا بھی پاورٹی ایلیویشن کا کارکنمہ کرتے رہے تو ویلیو کی قیمت جیسے نیچے بد جائے گی ویسے اس کی گریبی بھی نیچے چلتی جائے گی اور اس لئے آج کے مطابق بابا صاحب کے جہنٹی پر ہم لوگ نے اس بات کو گوھر کرنا چاہیے کہ جب تک پرائز سٹیبلیٹی ہوتا نہیں ہے موسیقی